بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سبی قازمی ناظرین نواز شریف صاحب لندن میں ایک ہوتل میں ویٹر کے طور پر کام کرتے تھے وہاں پر ان کی ملاقات پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے ہوئیں ویٹر ہونے کی وجہ سے یہ عمران خان صاحب کے زیادہ قریب نہیں آسکے لیکن یہ عمران خان صاحب کی خدمت بہت کرتے تھے کافی، چائے، بسکیٹ، کیک، جب بھی چاہیے ہو فوراں دوڑ کر لپک کر تمام کسٹمرز کو چھوڑ کر صرف اور صرف ان کا فوکس عمران خان ہوتے تھے اور عمران خان اس وقت رگر کے بہت بڑے سٹار تھے اور سٹار ہونے کے بعد جب یہ پولیٹیکل پارٹی بنا چکے تھے تو عمران خان صاحب کی اس وقت اوورسیز پاکستانیوں سے انٹریکشن کے لیے یہ ہوتل ایک بہت بڑی جگہ ہوا کرتی تھی پھر عمران خان صاحب نیو جارک چلے گئے وہاں گئے اور وہاں پر اپنے فنڈز کولیکشن کرتے رہے اپنے شوکت خانم کے لیے اپنی پارٹی کے لیے لوگوں سے اوورسیز پاکستانیوں سے جن سے گپ شاہ بات چیز تاکہ اپنی پارٹی کے وہ کچھ اصول اور وہ تمام چیزیں بنا سکے جو بعد میں آنے والے دنومنٹ کے لیے کام آئے اس دوران نواز شیف صاحب جو ویٹر تھے یہ بھی نیو یارک وہاں چلے گئے اور یہ ایک ہوتل میں مینجر لگ گئے اب ان کی عمران خان صاحب سے انٹریکشن بڑھ گئی پہلے بات چیز نہیں ہوا کرتی تھی لیکن اب انہیں موقع ملتا تھا کیونکہ یہ مینجر تھے تو عمران خان صاحب سے ان کی بات چیز بھی ہوا کرتے تھی یہ عمران خان صاحب کی بیٹھ کر تکاریز سنا کرتے تھے تو ان کی باتیں سنا کرتے تھے یہ خان صاحب سے بہت امپریس تھے ہر پاکستانی کی طرح یہ خان صاحب کے چینج کے فلسفے پر خان صاحب کی ریولیشن پر انقلاب لانے پر ملک میں انصاف ہوگا اوورسیز پاکستانی واپس آئیں گے لیکن وہ وہاں پر نوکریاں ڈھونڈتے نہیں آئیں گے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اپنے وہاں پر پلوٹ قبضے چھڑانے آئیں گے نواز شریف صاحب نے پاکستان میں دو پلوٹ خریدے عمران خان صاحب کی باتیں سنتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بھی یہاں سے اپنی انویسمنٹ پاکستان لے کے جاؤں اپنی دو بیٹیوں کے نام پر انہوں نے دو پلوٹ خریدے وہاں پر اور دونوں ان کی میسس کے نام پر تھے اس دوران موجودہ سٹنگ گورنمنٹ کے ایک ایم این اے نے ان کے پلوٹ پر قبضہ کر لیا جب اسے پتا چلا کہ یہ اوورسیز پاکستانی ہے یہاں پر سال میں ایک دو بار آتے ہیں تو انہوں نے ان کے پلوٹ پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد ان کی واپسی پر جو یہ اپنی والدہ کو جن کی عمر ایک سو تین سال ہے بوڑی بیمار والدہ کو دیکھنے کے لیے یہ وہاں سے جب امریکہ سے پاکستان آتے تو ان کے چکر ان کا ٹائم بجائے اپنی والدہ کی خدمت پر یہ کبھی عدالت کبھی کچہری کبھی تھانے زلیل و خوار ہوتے رہتے یہ سسٹم میں موجود ہر جگہ انہوں نے دروازہ کھٹ کھٹایا لیکن کہیں سے انہیں اپنے دو پلوٹس کے لیے انصاف نہیں ملا بعد دو پلوٹس کی حد تک ہوتی تو شاید نواز شریف صاحب یہ چھوڑ کر واپس چلے جاتے لیکن انہیں امریکہ میں جو پذیرائی ملی وہاں پر ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا آپ کو یاد ہوگا اس میں انہوں نے کمیونٹی کی بڑی خدمت کی اور پولیس نے انہیں وہاں پر نوکری بھی دی اور پچاس پرسنٹ سیلری بھی دیا کر دے انہیں شیلڈ بھی دی کہ ان کا نام آخبارات میں آیا تو یہ سوچتے تھے کہ جب ایک دیارے غیر میں مجھے اتنی امپورٹنس ملی اور انصاف کیا مجھے انصاف کے عالی بیمانوں پر اوپر سرہا گیا لیکن جب میں اپنے وطن میں جہاں کی میں پیدائش ہوں جس مٹی کا میں بچہ ہوں جب میں وہاں گیا تو میرے ساتھ کیوں انصاف پر اور کیوں ان تمام چیزوں پر میرے ساتھ یہ سارا کھلوار ہو رہا ہے اور وہ بھی ایسے میں کہ جب موجودہ پرائم منسٹر جن کی میں باتیں سن کر جن کا میں منشور سن کر جن کی تقاریر سن کر سے امپریس ہو کر میں وطن واپس آیا اور یہ انویسمنٹ کرنے آیا اکثر لوگ پوچھتے ہیں وہ جھیل والا ڈاکٹر کہاں گیا اور آپ کو ان کیسز کی وجہ سے وہ جھیل والا ڈاکٹر بھی شاید نظر آجائے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اس کی بھی شاید کوئی کہانی اسی طرح کی ہو لیکن یہ نواز شیف صاحب اصلی نواز شیف صاحب نہیں تھے اگر اصلی نواز شیف صاحب ہوتے سابق وزیراعظم تو ان کے ایسٹس کی طرف کسی کی دیکھنے کی جرت بھی نہیں ہوتی کوئی بڑے سے بڑا تیسمار خان سابق وزیراعظم نواز شیف صاحب کے ایسٹس فریز کرنے کی جرت نہیں کر سکتا وہ دن دہالے لوگوں کے سم نے جہاز پر بیٹھ کر گئے انہیں پروٹوکول میں رخصت کیا گیا آپ کو سوروار جس کو مرضی ٹھہرائیں جس مرضی عدالت کو آپ کو سوروار ٹھہرائیں جس مرضی پرام منسٹر کو یا منسٹر کو کسوروار ٹھہرائیں لیکن آپ کے ہوتے ہوئے وہ گئے دنیا نے دیکھا آپ کے ہوتے ہوئے چاہے عدالتیں ہوں یا چاہے آپ کا نظام ہو آپ کے ہوتے ہوئے تمام کرپٹ لوگ باہر پھر رہے ہیں تو پھر یہ انصاف کا نعرہ کیا اس نواز شریف کے لیے ہے صرف جس کے دو پلات پر آپ کی سٹنگ پارڈی کے ایم این اے نے قبضہ کیا ہوا ہے کیا آپ ایک اوورسیز پاکستانی نواز شریف کو انصاف نہیں دلوا سکتے اور یہ پروگرام میرا ڈائریکٹ زلفی بخاری صاحب جو اوورسیز پاکستان کے دیکھ پال کرتے ہیں اور ابھی ریسنڈی انہیں خود پتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایسٹس بنانا کتنے مشکل ہیں ویٹر سے مینجر کس مشکل سے اس شخص نے تکا تکا جوڑ کر ڈالر ڈالر جوڑ کر وہاں پر اس نے اپنے لیے جمع کیے ہوں گے کہ یہ دو پلات اپنی بچیوں کے لیے ہوں گا کہ کل کل ہوں ان کے کام آئیں گے اور کوئی اٹھ کے لینڈ گریبر کو بدماش اٹھ کر اس پر قبضہ کر لیتا ہے اور پھر یہ بچارہ ساری زندگی خوار ہو کر لوگوں کو اپنی کہانی ہی سناتا رہتا ہے لیکن آج کے پروگرام میں میری آپ لوگ سے درخواست ہوگی کہ پارٹی کی سیاسی وابستگی سے ہٹ کر اس پروگرام کو ضرور شیئر کریں تاکہ یہ پروگرام حکام بالا تک جائے شاید شاید کسی کے دل پر یہ چوٹ اثر کر جائے اور وہ شاید اس نواز شیف کو انصاف دلوا سکیں کیونکہ آج اگر یہ انصاف اس نواز شیف کے لیے تو کل آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے یہ انصاف کسی عمران خان کے لیے بھی ہو سکتا ہے میری آپ سے درخواست ہے اسے پارٹی کی وابستگی سے ہٹ کر انصاف کے پیمانوں میں سوچ کر اسے شیئر کریں آئیں بات کرتے ہیں نواز شیف صاحب سے جو میسط فون آن لائن پر موجود ہے بلتے ایک چھوٹی بریک کے بعد اسلام علیکم نواز شیف صاحب بات کر رہے ہیں جی 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 حکم اچھا نواز شیف صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے میں جی یونیٹس سٹیٹ میں ہوں لاسٹ ایٹین یئر سے اچھا تو کیا آپ امریکن سٹیزن ہیں یا آپ پاکستانی شہری ہیں نہیں نہیں امریکن اچھا نواز شیف صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی عمران خان صاحب سے پہلی ملاقات کب اور کہاں کیسے ہوئی تھی پہلی ملاقات میری جو ہے نا ہوئی تھی لندن کے اندر ہوئی تھی ٹوٹنگ برادوے پہ ادھر میں ویٹر تھا تو ٹو تھوزنڈ ٹو یا تھری کی بات ہے مجھے ایئر سے یاد نہیں ہے تو وہاں پہ ان کے ایوری ڈیو آتے تھے تو بس تفصیل سے بات نہیں ہوتی تھی بس اسلام دعا ہوتی تھی ان سے پھر جو ہے نا وہ نیو یارک کے اندر کباب کنگ ریسٹورنٹ ہے تو وہاں پہ جو ہے نا میری ان سے تفصیلی بات ہوتی تھی وہاں میں منیجر ہو گیا تھا جب یہ انہوں نے نئی نئی سیاصل شروع کی تھی اچھا تو کیا آپ پاکستان تحریک انصاف کے روکن تھے اور یا آپ نے کبھی ان کی پارٹی کو فانانشل سپورٹ کیا ہو یا جی فنڈنگ کی تھی بس سے نہیں پارٹی کو کوئی نہیں کی تھی ان کی صرف فنڈنگ جب ڈیمپ کو انہوں نے کیا تھا اس وقت یہ خود تو نہیں تھے وہاں تھے جو کٹھے کارے تھے یہاں سب سے پہلے جب یہ آئے تھے تو وہ شوکت خانان ہسپیٹل تھا اس وقت جو انا ہم لوگوں نے اپنے طور پر کیا تھا فنڈنگ کی تھی مطلب اچھا تو نوازشی صاحب آپ نے کبھی پی ٹی آئی کو ووٹ دیا یہ فرس ٹائم دیا ویسے آلویس ان کے نون لی کو دیا یہ اس تفاہ جو انا میں نے آپ نے شاہ دیکھا ہوگا اس میں ہی میں نے بتایا کہ میں نے فرس ٹائم پی ٹی آئی کو اپنے خاندان اور پورے جتنے بھی میرے باہر کے جو فارن ورسی سب کو یہی بولا تھا کہ پی ٹی آئی کو مطلب پاکستان میں سب مطلب چیک کرنا چاہتے تھے کہ یار اچھا بنا ہے بنانا تھا میں ملا ہوں مطلب اس لئے اچھا تو ابھی آپ کے پلوٹ کا مسئلہ کیا ہے پلوٹ کہ یہ کہ میں تو امریکہ ہی تھا تو میری وائف نے جائے بیٹیوں کے نام ایک بیٹی بیٹی ادھر ہی ہوتی ہے اسٹریلیا میں ہوتی ہے سیڈری میں اور دوسری بیٹی ہوتی ہے نوروے میں ایک دوزار آٹھ اور ایک دوزار پارہ میں جو نا اسے نے خریدا تھا تو خرید کے اسے انچار دواری کی تھی تو گیر لگا دیا جو وہاں کے لوگل لوگل لوگ ہیں نا ان کی بیٹ پہ یہ انٹیریر منسٹری ہے راجہ خورم نواز وہ ہے ان کی بیٹ پہ ان کے وارشور کے چکر میں ورنہ دس ملے اتنے بڑا وہ پلارڈی ہیں تو پھر انہوں نے وائف نے پولیس میں رپورٹ لی پولیس نے بہت ہی ان کے ان کو ہارٹ ایم دیا دس پنہ دن کے پاس جا کے پرچا دیا آپ کو پتہ یہ یہاں کے لیڈیز اگر چلی جائے تھانے میں تو کیا حالت ہوتی ہے اچھا اس کے بعد آپ نے کیا 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 آپ نے سیٹیزرشپ پورٹل پہ درخواست تھی آپ نے کسی اپنے سیاسی دوست سے کسی طرح سے کوئی اثر اور سوک لڑانے کی کوشش کی کیا کیا سب سے پہلے تو وہ اسٹیلیا سے جو میرا دماد ہے نا وہ لاو فارم میں ہوتا ہے تو آپ اس سے بھی کوششن کر سکتے ہیں اس نے کئی دفعہ پورٹل پہ کیا ابھی بخاری صاحب کا نیا کوئی پروگرام چلے اس نے ادھر سے بھی ڈالا پھر جو ناروے میں بیٹی ہوتی ہے اس کے نام تھا اس نے پورٹل پہ کوئی میرے حال میں ٹین ٹائم کیا پھر میں نے یہاں پہ پاکستان سے اپنے پورٹل پہ کیا پھر میں نے یہاں پہ جو ایس ایس پی ہے پھر آئی جی ہے بڑی مشکل سے ان کے آفس میں جانا پڑتا ہے وہاں پہنچ رہا ہی یہ ایک بہت بڑا سمجھے وہاں پہنچ کے پھر اپلیکیشن دی وہ واپس تھانے کے طرف جو ہے نا وہ مارکہ دیتے تھے تھانے والے گول بول کر دیتے اچھا تو جو ہمارے اوورسیز کے منسٹر ہیں خود بھی وہ اوورسیز پاکستانی ہیں ظلفی بخاری صاحب اور بڑا اچھا کام بھی کرتے رہے انہوں نے کبھی ان کے آفس سے آپ نے کبھی کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کی یا وہاں پر کوئی اپنی شکایت درج کروائی ہو یا کبھی آپ نے کسی کے تھو وہاں پر کوئی ای میل فون وغیرہ کچھ کیا ہو نہیں وہاں پہ ہم نے کونٹیکٹ اس لیے ابھی یعنی کہ ہوا ہے ظلفی صاحب کو وہ آپ میرے دماغ کا نمبر بھی لے سکتے ہیں اس نے وہاں سے ابھی کیا لازٹ میرے دی چال دن پہلے ابھی نیا ان کے آفس میں ڈریکٹ لابتہ کیا اور بیٹی جو ناوی ہوتی ہے اس نے ٹیکٹ کیا میرے خیال انہوں نے کوئی ابھی تک آنسر نہیں دیا اچھا تو آپ کے اس وقت عمران خان صاحب سے جوتو اقوات تھی اور ابھی آپ کیا پرمننٹ پاکستان میں شفٹ ہو چکے ہیں نہیں میری والدہ نے ہنڈرٹ تھری ایئر کی تو میں ابھی بھی رائیڈ نو ان کے پاس ہی سمجھے بیٹھا ہوا ہوں تو اس وجہ سے مجھے مجبورن ایدر جو ہے میں تقریبا میری سمجھے کہ ہنڈرٹ پرسنٹ انویسمنٹ پاکستان میں تھی کیونکہ اکثر وہاں خان صاحب سے ملاقات ہوتی تھی خان صاحب کی باتیں مجھے بہت پریس کرتی تھی وہ کہتے تھے یار کہ اپنی کمیونٹی کو کہ میں ادھر کمیونٹی میں نیو یار کے اندر جانا بہت فیمز ہوں ریسٹورنٹ کی وجہ سے میرا اخلاق بننے کے خود تو نہیں تعریف کرنی چاہیے وہ تو مطلب وہاں کے لوکل اخباروں میں اور یہاں تھا کہ میں وہاں ویلنٹیئر پولیس نیو یار کی جو پولیس ہے نا جب نائن لون واقع ہوا تو ان تینوں میں میں نے ایک دو کام ایسے کیے کہ انہوں نے نیو یار کی پولیس نے مجھے ایوارڈ دیا پھر انہوں نے مجھے آفر کی کہ کیونکہ میری ایڈیوکیشن نہیں تھی تو انہوں نے بولا تم ویلنٹیئر ہو جاؤ تو تمہیں 50% سیلیوی بھی دیں گے پھر انہوں نے مجھے ویلنٹیئر پولیس چاہلا آپ نے پکچر بھی دیکھی ہوگی سسٹم پاکستان کا اتنا بگڑا ہو ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا یعنی کہ سوائر خان صاحب مجھے مدلہ بھی میں ان کے بالے میں کچھ نہیں کہتا لیکن جو ان کی ٹیم ہے نا وہ سب کی سب کریپٹ ہے تقریبا تو مجھے کوئی امیز نہیں لگ رہی میں تو سچ بولوں آپ کو فرینکلی بول رہا ہوں کہ میں جو نا یہ والدہ کی وجہ سے رکا ہوں ورنہ میں تو سب اسے نگر جاؤں گا یا اسٹریلیا آ جاؤں گا یا امریکہ واپس چلا جاؤں گا اچھا نینے آپ دل نہ ہاریں کہ اس میں ایک نوازشی سب آلڑی لندن چلے گئے ہیں آپ پاکستان میں انشاءاللہ رہے ہیں ہم لوگ پوری کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کے توسط سے ہم جو اوورسیز منسٹر ہیں زلفی بخاری صاحب سپیشل ایڈوازر ٹو پرائم منسٹر ان تک یہ پروگرام پہنچائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ اوورسیز پاکستانی جو وہاں آنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ آپ خدا رہا ان کو انصاب پہنچانے کی کوشش کریں آپ یہ زیادتی نہ کریں آپ فکر نہ کریں انچہالا آپ کا یہ کیس ہم ضرور ہائلائٹ کریں گے بالکل بالکل کوئی ایک اوورسیز کے لیے ایک آپ سے اسی بنا دیں یا کسی ملاکہ کسی جگہ بے بنا دیں کہ اوورسیز وہاں جائے اور اوورسیز کے ساتھ یہ پتہ کیا کہ بولتے ہیں ابھی تو میں مجھے تکریبیں ڈیل سال ہو گئے کہتے ہیں یہ مرگہ ہے کھانے والے اور یہ پٹواری اور یہ جتنے پٹوارہانے میں تصویل دار ہوتا ہے ان کے اشارے سگنل چلتے ہیں یہ اشارہ چلتا ہے کہ یہ مرگہ ہے اور کام بھی نہیں کرتے پیسے بھی لے لیتے ہیں مجھے امینوں نے پچاس چکل لگو آئے پچاس چکل لگو آنے کے بعد کہتے ہیں یہ اوورس کا مسئلہ ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا نام نواز شریف ہے جو کہ آپ کو پتا ہے ہمارے سابق وزیراعظم نواز شریف صاحبی ہیں آپ کے کاغذات میں بھی لکھا ہے ہر جگہ پہ تو کیا آپ کو اپنے نام کی وجہ سے فائدہ نقصان ہوا ہے جی میرا نام محمد نواز ولد محمد شریف ہے تو مجھے نیو یارک کے اندر جو کمیونٹی جو جانتی ہے مجھے وہ نواز شریف کے نام سے جانتی ہے کیونکہ میرے فادر کا نام بھی شریف تھا اور پاکستان میں جب بیفور ٹوئنٹی ائرز پہلے میں میچلز فورز کامپنی میں کام کرتا تھا اور سیلز افیسر تھا تو مجھے سب نواز شریف کے نام سے جانتے تھے تو اس وجہ سے میں اپنے خاندان میں بھی نواز شریف کے نام سے فیمس ہوں تو میں سمجھتا ہوں شاید نام کا کچھ نہیں ہے بس پاکستان کا کوئی سسٹم چینج ہو جانا چاہیے ورنہ یقین کریں جو غریب آدمی ہے بچارہ اس کا جو حال میں نے دیکھا ہے آکے نام پوچھیں میں آپ کو میرے پاس ایسے ورڈ نہیں کہ میں کیسے آپ کو ایکسپلین کروں اچھا نواز شریف صاحب آخر میں آپ عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کا کافی وقت بھی گزرائے تو کوئی ایسا میسج دینا چاہیں گی انہیں کہ اگر یہ پروگرام ان کے تک پہنچ جائے تو وہ یہ پروگرام دیکھیں اور کہیں کہ ہاں یہ نواز شریف کا پیغام میرے لئے تھا سارے لوگ ہیں کہ تم خدا کے واسے خان صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں تو صداعاتی انظام کر دیں تو یہاں جو ہے نا وہ صیفہ دے دیں ان کے باس کی بات اس لیے دیئے ہیں کہ وہ جتنی معافی ہے یہاں پہ منیسٹر جتنے سب کے سب ان کے ہاتھوں میں ہیں جن کے ان کو پتہ ہی نہیں چل دیں دیتے ان کو بلیک میل کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے یا تو صداعاتی انظام کر دیں ان کے ہاتھوں نہ بلیک میلوں تو یہاں اگر نہیں سسٹم کوئی ایک سسٹم ٹھیک کر دیں یا تھانے کا ہی کر دیں کام بس اور غربت نہیں ختم کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے دروائی اگر نہیں کر سکتے تو ریزائن دے دیں اپنا اتنا اچھ میں ان کو اتنا مانتا ہونا آپ کو نیٹی ٹو کے بعد ان کا کوئی میچ میں نے ایسا نہیں ہوگا جو پہلے میں نے نہ چھوڑا ہو لیکن یار اتنی بسارت ہوا ان میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے پاس کیا میں کیا ان سے وڑی ہوت کروں ایک لاسٹ بات کرنا گا میں نے تین وکیل چینج کی ہیں تینوں کے تینوں وکیل کرپٹ اور جو صدر پریزیڈنٹ ہے اس کا بار کا وہ لاسٹ میں کیا وہ میرے سامنے دیکھ گیا میں اس کی ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں گسار کر کے فون توٹ دیا اور باتیں کرنا شروع کر دی اچھا ان کا نام کیا ہے میں وہ بنماش اس کا بندہ اگر ہو سکتا ہے اس کا نام ڈالیں تو وہ تو مجھے فالو کرنا شروع کر دی اچھا نہیں نہیں ہم ان کا نام نہیں لیں گے بالکل بھی آپ اس کی فکر نہ کریں ہم کسی قسم کی آپ کو مسئلے میں نہیں ڈالیں گے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ امحل کرنے کی کوشش نہیں ہوگی اس میں یہ سمجھیں دیکھیں شزاک اللہ آپ کے لئے کہوائیں جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا ناظرین اصلی نواز شریف صاحب اصلی سے مراجو سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے انصاف نہیں ملا اور یہاں پر ایک عام شہری جس کا نام نواز شریف ہے وہ بھی انصاف کے لئے اس وقت دوڑ رہا ہے لیکن حکومت تحریک انصاف کی ہے اگر تحریک انصاف کی حکومت میں بھی انصاف نہیں ملے گا تو پھر انصاف کب ملے گا کیا اوورسیز پاکستانی پاکستان پر تقیہ کر کے اپنی انویسمنٹ اپنی وہاں لا سکتے ہیں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں بہت سے لوگ ان بنیادوں پر سوچتے ہیں کہ یہ کرونا کی وباہ ختم ہو تو ہم اپنا بوریا بسترہ سمیٹ کر پاکستان جائیں وہاں پر کوئی کاروبار کریں کچھ کام کریں اپنی زندگی وہاں گزاریں یہ لوگ جو پاکستان چھوڑ کر رکھ گئے تھے یہ اپنی مرضی سے نہیں جاتے لیکن یہ اپنی مرضی سے واپس ضرور آنا چاہتے لیکن جب آئیں تو ان کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے جو نواز شیف صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت اس پروگرام کو انشاءاللہ شیئر کریں کوشش کریں کہ پارٹی کی کسی قسم کی بستگی سے ہٹ کر ایک عام انسان کو انصاف ملنا چاہیے کیونکہ یہ شخص آج نواز شیف ہے تو کال عمران خان بھی ہو سکتا ہے پروڈیسر جمیل سن کے ساتھ ٹیم سہوی کازمی کو اگلے پروگرام تک اجاز دیں اللہ حافظ